السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح ہندو لڑکا مسلم بن کر مکہ مدینہ میں گز گیا پھر کیا ہوا امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھو گے اور سواد کی نیے سے آگے بھی ضرور شیئر کرو گے دوستو جب ایک ہندو شخص مسلمان بن کر مکہ مدینہ پہنچا تو کیا ہوا دیکھئے جب ایک ہندو شخص مکہ مدینہ حاضری کے لئے پہنچا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے غیر مسلم شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے مسلم بن کر مکہ جانے کی حمد کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں مسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا ہے ایسے میں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو راہ الدین ڈاٹر آف مریم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والی تمام اپریڈز آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو مکہ مدینہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی پاک اور پاوتر جگہ مانا جاتا ہے یہاں پر کسی بھی غیر مسلم کا آنا سخت منا ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی یہاں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرنے کے لیے حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں سعودی عربیہ میں موجود مکہ شہر کی آبادی لگ بک بیس لاکھ کے آس پاس ہے لیکن یہاں ہر سال لگ بک ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ پوری دنیا سے حج کی آدرہ کے لیے آتے ہیں اس دیش میں ادھتر لوگ حج کی لیے ہی کام کرتے ہیں جو پورے سال یہاں پر حج کی لیے آنے والے یادریوں کی سکھ سویدھاؤں کی خیال رکھتے ہیں دوستو اسلام میں مکہ کی سب سے پوتر مانے جانے والی عمارت کعبہ ہے گریفیٹ پتر سے بنی چالیس فیڈ لمبی اور تنتیس فیڈ چوڑی یہ عمارت کالے رنگ کی ہے اور اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے بس ایک دروازہ ہے ریسے دوستو یہ عمارت چودہ سو سال پرانی ہے لیکن اسلام دھرم سے جڑے ہوئے لوگ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے مانتے ہیں اور آپ کو بتا دو دنیا کے سارے مسلم لوگ کعبہ کی طرف نمو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ مکہ مدینہ کی اس پوتر جگہ پر کسی بھی غیر مسلم کو آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے اور یہ چیز لوگوں کے بیج بھی اس جگہ کو لے کر اور بھی زیادہ سکتا پیدا ہوت کرتی ہے دوستو کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو مسلم لوگ دنیا سے چھپا کر کرتے ہیں نوز بللہ لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس پشل میں آپ کو صاف صاف کہیں گے کہ یہاں صرف سچی دل سے خدا تعالیٰ کی عبادت پچھاتی ہے اور کوئی بھی غلط کام یہاں ہونا تو دور یہاں آنے والے لوگ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو پر پھر بھی لوگوں کے اندر اچھل خود کرنے والا دماغ نہیں مانتا اور کوئی نہ کوئی تگڑم بڑھا کر وہ یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں پر خدا کی رحمت دیکھئے آج تک جس کسی بھی شخص نے غلط ارادے سے ناپاک من کو لے کر اس جگہ پر آنے کی کوشش کی ہے وہ کبھی بھی اس کعبہ کی عمارت کے اندر نہیں جا پایا ہے اس طرح کے لوگوں کو یا تو پولیس پکڑ لیتی ہے یا پھر خدرت ہی ان کا خود ہی حساب کر دیتی ہے سبحان اللہ دوستو ایسے میں اب ہم آپ کو بھارت کے کرلہ میں رہنے والے ایک شخص ایک ایسے شخص سے جڑا قصہ سنانے جا رہے ہیں جیسے سن کر آپ اسلام دھرم کے خوبصورتی کا احساس ہو جائے گا کرلہ میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام رمیش تھا وہ سعودی عربیان کی علیات سہر میں کام کرتا تھا اور وہاں اپنے مسلم دوست صدقی کے ساتھ رہتا تھا اپنے مسلم دوست کے ساتھ مسلم ملک میں رہنے کی وجہ سے رمیش اسلام کی طرف کافی زیادہ پربھاویت ہو گیا وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادرشوں اور صدقانتوں سے بہت زیادہ پربھاویت ہو گیا اور اسے مسلم لوگوں کی کلچر اور اسے مسلم لوگوں کے کلچر اس سے بہت زیادہ پسند آنے لگا دوستو ایسے میں اب کہہ لیجئے کہ وہ مسلم دھرم کو من سے ہی اپنا مان چکا تھا یہاں تک کہ جب رمیش اپنی گھر کر لیلا واپس آیا تب بھی اس کی دل میں اسلام کے لیے محبت کم نہیں ہوئی اور اندر میں اس نے اسلام دھرم کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا سبحان اللہ دوستو اب اپنی سب کی الگ الگ پسند ہو سکتی ہے لیکن رمیش کے حساب سے اسلام دھرم سب سے پاک دھرم تھا جس میں عشور کو سچے دل سے مانا جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد رمیش نے اسلام قبول کیا تو اس نے اپنا نام بدل کر مضمل رکھ لیا مضمل جو پہلے رمیش کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ ایک سچا مسلمان کی طرح پانچ وقت پابندی سے نماز بھی پڑھنے لگا اور اسلام کی دی گئی نصیحتوں پر چلنے لگا سبحان اللہ دوستو جب وہ پوری طرح سے اسلام کو مان چکا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے مکہ مدینہ کے درشن کرنے کے لیے بھی جانا چاہیے ایسے میں دوستو مضمل کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی مضمل نے اپنے نئے نام سے اپنا پاسپورٹ بنوایا اور مکہ مدینہ کے درشن کے لیے چلا گیا سبحان اللہ اب یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ رمیش جو اپنا دھرم بدل کر مضمل بنا تھا پوری طرح سے اسلام کے لیے قربان ہو گیا اور وہ منہی منہ میں اس نے یہ سونچ لیا تھا کہ وہ آخر سان سے بھی اپنے مکہ مدینہ کی پوتر جگہ پر لکھی لے گا اسی لئے جب وہ وہاں گیا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا اب مجھے اپنے آغوش میں لے لے دوستو جب رمیش جب رمیش عرف مضمل کے دل میں اس طریقے کا اچھا جا گی تو اس نے اپنے سار اپنا کفن بھی رکھ لیا اللہ اکبر اور عمرہ کے لیے چلا گیا وہ پہلے مکہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ آیا پر یہاں دو دن تک رہا دو دن تک رکا اور یہاں بھی وہ خدا تعالی سے یہی دعا کرتا رہا کہ اے خدا مجھے اپنے آغوش میں لے لو میں اس بار یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا خدا نے اس کی ہی دعا بھی سن لی یہ دعا بھی قبول کر لی اور جب وہ نماز ادا کر رہا تھا تب ہی وہ سجدے میں گیا اور کبھی نہیں اٹھا اللہ اکبر دوستو جس کے بعد اسے وہیں پر دفنا دیا گیا اب دوستو آپ کسی بھی دھرم کی کیوں نہ ہو ہر دھرم شانتی امن اور چین سے جینا سکھاتا ہے دوستو ایسے میں اس طرح کے لوگ چاہے کسی بھی دھرم کو چن لیں وہ بس اپنے دھرم کے پرتے سچے دن سے سمرپت رہتے ہیں اور یہی چیز انہیں ایشور کے اتنا خریب لے آتی ہے کہ ان کی ہر اچھا پوری ہو جاتی ہے بے شک دوستو اب آپ خود ہی سوچئے کہ اے غیر مسلم جو جنم سے اسلام دھرم کے ساتھ پیدا ہی نہیں ہوا تھا لیکن اس دھرم کی خوبصورتی اور سچائی نے اسے ایسا مسلم بنا دیا کہ وہ اپنی انتیم سانسے بھی مکہ مدینے جیسی پاک جگہ پر لینا چاہتا تھا اور اس کی یہ اچھا خدا تعالی نے پوری بھی کی اب دوستو اس سے یہ بات سافت سافت ہو جاتی ہے کہ خود خدا اپنی بندوں میں کبھی فرخ نہیں کرتا تب ہی تو اس نے رمیش کی اچھا کو پورا کیا اور دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کر دی کہ سکچے دل سے اللہ کو اگر آپ پکارو گے تو وہ ملتا ہی ہے بے شک سبحان اللہ بس آپ کو اپنے عشور پر اپنے اللہ پر آمین بھروسہ کرنا ہے اور وشواس رکھنا ہے دوستو خدا نے سچے مسلمان کی یہی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ایمان کا پکہ ہو اور اسلام کمیونٹی کو دل سے خبول کر لے بس ٹھیک یہی چیز رمیش نے بھی کی اس کے مند میں اسلام کے پرتی کوئی بھی چھلیا کا پٹ نہیں تھا اسی لئے خدا تعالی نے بھی اپنا بندہ چن لیا سبحان اللہ حالانکہ کچھ مسلم ایسے ہیں جو کہ خدا کی دی گئی سیکھ کو بھول کر اپنی ہی کہانیاں رچنے میں لگے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی سب سے بڑی سیکھ یہی ہے کہ وہ اپنے ہر بندے سے برابری سے پیار کرتے رہے اور ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اصلی اسلام کو ماننے والا کسی بھی طرح کے ہنسا کے پرکش میں نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے موح سے اب شبت بھی نہیں نکلتا اور وہ اسے پاپ سمجھتا ہے اور یہ صرف ایک سچے مسلمان کی ہی نہیں بلکہ ایک سچے انسان کی بھی پہچان ہے دوستو آپ جس کسی بھی چیز کو اپنا مانیں اسے دل سے اپنا مانیں پھر دیکھئے پوری دنیا آپ کو اپنی لگنے لگے گی سبحان اللہ دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سواب کی نیت سے اپنے دوست اور اہباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدق جاری کے حق دار کریں جزاکاللہ خیر